ہیلو ڈیئر فرنڈز جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میرا نام ملک محمد عرفان ہے اور میں ایڈوکیشن سٹوڈنٹ ویزا کنسلٹنسی سے آپ سے مخاطب ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک ایسے یورپین کنٹریز کو لے کر ہے جس کا ویزا آپ لوگوں کے لیے بہت ایزی ہے گیٹ کرنا اور دیکھیں سکسیس لوگ وہی ہوتے ہیں جو ٹائملی ڈیسیجن کرتے ہیں اگر آپ ٹائملی ڈیسیجن کریں گے تو لانگ ٹرم بینیفیٹ اٹھائیں گے ہمارے ہاں سب سے بڑا ایک جو پرولم ہے اگر کسی کو صحیح طریقے سے اس کو گائیڈ لینڈ دی جائے تو وہ اس کے اوپر ایکٹ اپون نہیں کرتے رائٹ ٹائم پر دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں مارکیٹنگ کا بڑا ایک اچھا اصول ہے اور ایک سکسیس لوگ وہی ہوتے ہیں جو ٹائملی ایکوریٹ اور جو ہے رائٹ ڈیسیجن کرتے ہیں تو وہی سکسیس ہوتے ہیں ابھی دیکھیں پہلے کافی کنٹریز ہیں مطلب ہنگری ہے یا آپ کہہ لیں سلواکیا ہے کافی ایسے کنٹریز ہیں جو کبھی پہلے شنجن میں نہیں تھے لتویہ ہے لتھینیا ہے اور پھر پیسیج آف ٹائم جب وہ شنجن میں آگئے اور جب شنجن میں نہیں تھے تو اس ٹائم لوگ کسی کی بات پر بھی یقین نہیں کرتے تھے اور لوگ شنجن میں بھاگنے کوشش کرتے تھے اور ان کنٹریز کی طرف کوئی بھی کنسر نہیں ہوتا تھا ان کا کوئی بھی کنسٹریشن نہیں ہوتی تھی آج دیکھیں آج ان کے ویزا لینے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے اور لوگ چاہتے ہیں چلیں جی کسی بھی شنجن کنٹریز کا ویزا مل جائے ہم لوگ وہاں موو کر جائیں تو پلیز میرے ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی بار بار ریکویسٹ ہوتی ہے آپ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کے پاس ہر آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے چلتے ہیں آپ کا بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنے ٹاپک کی طرف جی ہاں تو آپ نے ٹھیک سنا جیسا کہ میں نے آپ کے اپنے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے کہا کہ کیسے ہے یورپین کنٹریز کا ویزا جس کا سکسیس ریٹو ریشو جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے تو میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ رومانیا کی اگر آپ رومانیا اگر آپ یوکرین آگئے ہیں سٹڈی ویزا پر آگئے ہیں یا ورک پرمیٹ پر آگئے ہیں تو آپ کے پاس ایک چانس ہے رومانیا کا کیونکہ آپ کو یہاں سے شنجن کا ویزا اگر ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے بہت زیادہ ملنے میں یا آپ بہت زیادہ کوسلی لوگ آپ سے بہت زیادہ پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یا آپ لوگ یہاں سے موو نہیں ہو پا رہے ہیں یا یہاں سے آپ کچھ غلط سوچ رہے ہیں کہ ہم غلط طریقے سے شنجن منٹر ہو جائیں تو پلیز آپ ایسا کم مت کریں جس سے آپ کا نقصان ہو آپ کے پیسے زائے ہو یا آپ کی جان زائے ہو یا آپ کے پیرنٹس کا نقصان ہو تو آپ کو ایک ایسا میں مشورت دیتا ہوں ایڈوائیس دیتا ہوں آپ لوگ اس پر ایکٹر پون کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن میرا جو کام ہے وہ رائٹ گائیڈ لائن اور رائٹ اور ٹائم لی ڈیسیجن آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کے پیسے آپ کا ٹائم اور آپ کی لائف سیکیور ہو جی تو رومانیا ہے ایسا کنٹری اگر آپ یہاں پر لینگویج کورس پر آ جاتے ہیں یا فور یا ٹی آر سی پر آ جاتے ہیں یا کسی اس پر بھی آ جاتے ہیں تو آپ یہاں پر میرا جو آپ لوگ ایڈوائیس ہے آپ یہاں پر رومانیاوں کی کمپنی ایسٹڈ کریں اگر یہاں پر آپ نہیں ہیں یا آپ انڈیا میں ہیں سیر لنکا میں ہیں پاکستان میں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں اگر آپ بجائے اگر آپ یہاں پر نہیں ہے اپنے پیسے نہیں ویسٹ کیے تو یقین کریں بہت کم پیسوں میں آپ ایسیلی رومانیا جا سکتے ہیں جو پیسے جو آپ کے بچ جائیں گے جو آپ کا ایک ڈریم ہے شنجن کنٹریز میں جانے کا یوکے جانے کا تو آپ وہاں سے ایسیلی موو ہو سکتے ہیں تو آپ میرا جو یہاں پر جو پریکٹیکل ہے جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمپنی رومانیا میں ریسٹڈ کروائیں آپ کمپنی کیسے ریسٹڈ کروائیں آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے آپ اس کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں اپنا واتس ایپ نمبر شیئر کر دوں گا کمپنی ریسٹڈ جو ہے وہ ٹو ٹو ٹری ویکس کے اندر ہو جاتی ہے اس کے لیے ڈاکومنٹس کیا چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کی پاسپورٹ ایک اچھی سکین کاپی ہونی چاہیے آپ کا ریزیڈنٹس کارٹ اگر یوکرین میں ہے تو ہونا چاہیے آپ کا اچھا فوٹو آپ کے بلینک پیپر پر آپ کے سکینیچر سکین میں ہونے چاہیے آپ کے گھر کا اڈریس اور آپ کا ای میل اڈریس آپ کا فون نمبر یہ چیزیں ہمیں چاہیے اور ویدن ٹو ٹو ٹری ویکس آپ کی جو ہے وہ کمپنی ریجسٹڈ ہو جاتی ہے اچھا جب کمپنی آپ کی ریجسٹڈ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا ورک پرمیٹ اپلائے ہوتا ہے اون تب بیہاف آف یور کمپنی اوکی ہو گیا اور ورک پرمیٹ آنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے ٹو منت کا پروسس ہوتا ہے تو جب وہ آ جاتا ہے تو پھر سارے ڈاکمنٹس آپ لے جا کر آپ کے پوری فائل پریپیئر کر کے آپ جائیں رومانے کے کونسلیٹ میں وہاں پر جا کے سبمیٹ کروائیں اور ویدن ون ویک اور ٹو ویکس اور اس کے لیے آپ کے پاس پولیس کلیرنس ہیڈفیکٹ آپ کے ہوم کنٹری کا ہونا چاہیے تو وہ آپ ساتھ لگائیں گے اور آپ کو ویزا ایسیلی گرانٹ ہو جائے گا جب وہ مل جاتا ہے یا وہ ویزا بیسیکلی آپ کو تھری منت کا ملتا ہے ڈی ویزا لانگ ٹرم سٹے ویزا جس کو کہتے ہیں وہ ملے گا آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کے آپ وہاں پر جا کے اپنا ریزیڈنٹس کارڈ اپلائے کریں ریزیڈنٹس کارڈ ویدن ون منت آپ کو مل جاتا ہے جب وہ مل جاتا ہے تو آپ کے پاس ملٹی اپرچونٹیز ہوتی ہیں آپ وہاں پر کوئی بزنس آپ نہ کر سکتے ہیں آپ فری لانس کوئی جوب کر سکتے ہیں کیونکہ آپ آلریڈی آپ بزنس میں ہیں آپ کے اپنی کمپنی ہیں اور دوسرا یہ ہے اگر آپ کو پھر بھی آگے موو ہونا ہے تو پلیز بی کام بی پیشنز آپ تھوڑا سا سٹے کریں وہاں پر ٹیکس دیں اور ٹیکس دینے کے بعد آپ ایزی اگر ویزا وہاں سے شنجن کا اپلائے کریں گے تو ایزی لی آپ کو ملے گا آپ نے بڑی ایک اچھی چیز نوٹ کی ہوگی تو اس کا یہ ہے کہ آپ جب ویزا آپ کو ملتا ہے رومانیہ کا اس کے ویزی کے اوپر دیکھیں آپ اس میں وہ سٹار نما سرکل نما آپ کو ایک جھنڈا نظر آئے گا جو کہ شنجن کنٹریز کا ہے رومانیا جو ہے یورپی یونین میں ہے یوکرین یورپی یونین میں ابھی نہیں ہے تو یورپی یونین اور اس کے ہائلی چانسز ہیں کہ میبھی انڈ آف ٹونٹی ٹونٹی ٹو اور ٹونٹی ٹونٹی ٹری انڈ سٹارٹ رومانیا ویل بی ان شنجن زون تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں جو یوکرین کے سٹیزن بھی ہیں پاسپورٹ ہولڈر بھی ہیں اگر وہ باہر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں شنجن کنٹریز میں تو ان کو ویزی کے ضرورت ہوتی ہے جبکہ رومانیا کی لوگوں کو اٹلی جرمنی فرانس میں کام کرنے کے لیے ویزی کے ضرورت نہیں ہوتی زیادہ ایزی ہوتا ہے یوکرین کی نسبت اگر آپ ٹیکس پیئر ہو آپ کی کمپنی ہو آپ کچھ کر رہے ہو یہاں پر تو ایزیلی ہو جاتا ہے اچھا دوسرا بڑا ایک اور ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں پر آپ کسی بھی یہ رومانیا لڑکی سے شادی کریں اور شادی کر کے آپ اس کی ٹکٹ بک کریں اپنی ہوتل ریزرویشن یہ کریں تو آپ کو ویزی کے ضرورت نہیں ہے آپ یوکے بھی جا سکتے ہیں آپ شنجن میں جا سکتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کرنے کا میں جب بھی کسی کو رومانیا کے بارے میں تو لوگوں کی بات سمجھ نہیں آتی آپ یقین کریں جب یہ شنجن میں آ جائے گا then آپ لوگ پھر بہت زیادہ پیٹی ہوں گے کہ کاش ہم پھر وہ کاش پھر وہ ریگریٹ رہ جاتا ہے ریگریٹ کو چینج کرنے کا یہ ہے کہ رائٹ اور ٹائمی ڈیسیجن لیں اس ٹائم آپ کے پاس ایک اپرچونیٹی ہے you have to take that opportunity you have to avail that opportunity whatever you will invest over there in your company decision in your work permit believe me it will be a long term benefit for you guys and you can start with this money whatever money will left for you to reach رومانیا after you can start your own business over there and you can be a success so it will be very more 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 beneficial for you guys once it will become in shenzhen countries believe me that you cannot register your company very easily no right now it is very easy process you can register over there and you can start over business اچھا آپ کے پاس پھر بھی اگر زیادہ پیسے نہیں ہیں آپ ایسے کریں کہ آپ دو پارٹنر بن جائیں if you have mind matching making each other if you are honest with each other you can start business like a partner half money that person can share half that can share and start your own business and or you can start your real state there is lot of gap in business آپ یقین کریں آپ کو جو میں ایڈوائس آج دی ہے آپ اس پر اکٹر پون کریں you will be success thank you very much for watching my video آپ سے ایک ہی روکیسٹ ہے اگر آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو شیئر کرنا مت بھوڑیے گا thank you very much have a good day